بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدان حشر کے بارے میں بتائیں گے ناظرین حشر کے اصل معنی ہیں جمع کرنا اکٹھا کرنا یا ہاکنا چلاچے قیامت کے دن کو یوم الحشر حشر کا دن کے اعتبار سے کہتے ہیں اور ازن تمام مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کو اس جگہ پر جمع کیا جائے گا جس کو مدان حشر کہا جاتا ہے واضح رہے کہ حشر دو ہوں گے ایک تو قیامت آنے کے بعد اور دوسرے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو گھیر کر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں پر اکٹھا کر دے گی حضرت زہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو رنگ اور گلائی کے اعتبار سے چھلے ہوئے آٹے کی طرح ہوگی اور اس زمین پر کسی کے مکان اور امارت وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا بلکہ وہ ہموار میدان ہوگا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس کو اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے اس طرح الٹے بلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹ پلٹ کر کے یعنی جلدی روٹی پکاتا ہے اور یہ روٹی جنتیوں کی مہمانی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم خدا گفار مہربان آپ پر برکت نازل کرے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی ہوگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجب کا اظہار کیا اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے چاروں طرف دیکھا اور ہز دیئے اس کے بعد اس یہودی نے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں گے صحابہ کرام بلام کا مطلب نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ وہ عبرانی لفظہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بلام کیا چیز ہوتی ہے کہا بلام کا مطلب ہے بیل اور نون کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو کہ مچھلی کو کہتے ہیں اور ان دونوں یعنی بیل اور مچھلی کے گوشت کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد ہوتا ہے ستر ہزار آدمی روٹی کھائیں گے حضرت ابو حریرہ عزیز اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر میں لوگوں کو تین قسموں میں جمع کیا جائے گا ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو بحشت کے خواہش مند ہوں گے دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزک سے ڈرنے والے ہوں گے اور ان دونوں قسموں میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی صورت یہ ہوگی کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہوں گے یعنی جس آدمی کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنے ہی کم آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور نہایت آرام اور کشادگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اور جس کا مرتبہ جتنا ادنہ ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور تنگی کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور تیسری قسم کے باقی لوگوں پر مشتمل ہوگا جن کو آگ جمع کرے گی اور وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی اور کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ جہاں وہ لوگ آرام کریں گے وہاں بھی وہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی جب ان کی صبح ہوگی وہ آگ ان کے ساتھ ہوگی جب لوگ وہ شام کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنا ہوگے اس کے بعد آب علیہ السلام نے بطور دلیل یہ آیت پڑھی یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدائے پیدائش میں ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنا ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے یعنی قبروں سے اٹھائیں گے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے ہم پر لازم ہیں اور یقینا ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے بدن جمع کیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت سب ہی کا یہی حال ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریان دیکھیں گے یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے تو پھر سب کو عریان حالت میں جمع کرنے میں کیا مسئلہت ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگ ننگے آئیں گے لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حسابوں کتاب کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ناظرین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ قیامت کے دن کافر موں کے بل چل کر کس طرح میدان حشر میں آئیں گے یعنی کسی کے لیے موں کے بل چلنا کیسے ممکن ہوگا حضرت نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے جس ذات یعنی اللہ تعالی نے اس کافر کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہو وہ ذات اس کو قیامت کے دن موں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ غم اور فکر کے سبب سیاہ ہوگا اور غبار علود ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دے کر حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بتاتا اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرماری نہ کیا کروں ان کا باپ آزر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا خدارہ میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی یہ بات سن کر عرض رسا ہوں گے کہ میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یعنی مدان حشر میں تو مجھ کو زلیل اور رسوار نہ کرے گا پس میرے ماں باپ کی رسوائی اور زلت سے بڑی زلت اور رسوائی میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تیری رحمت سے دور ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت اور نجات کی تمہاری درخواست منظور نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ کافر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یہ نیچے دیکھو تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا باپ آزر کفتار یعنی بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھرا ہوا پڑا ہے پھر اس آزر کو پاؤں سے پکڑ کر دوزگ میں بھینگ دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی صورت کو بجو جیسے حقیقت جانور کی شکل و صورت میں اس لئے بدل دیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے محبت جاتی رہے اور وہ اس سے علیدہ ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ عمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینے آئیں گے اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر ستر گز تک چلا جائے گا اور ان کے لئے لگام بن جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن مدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدی کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک مل کے فاصلے پر رہے جائے گا بس تمام لوگ اپنے عمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے چنانچہ ان میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹکنوں تک پسینہ ہوگا بعض لوگ جن کے گٹنوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈبے ہوں گے اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لئے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا یعنی ان کے کندوں تک پہن جائے گا بلکہ دہانے کے اندر تک پہن جائے گا یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے آدم آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں تیری تابداری کے لئے تیار ہوں ساری بلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ والوں کے لشکر کو نکال لو یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزب میں بھیجنا منظور ہے ان کو الگ کر لو آدم علیہ السلام ارز کریں گے کہ دوزبیوں کے لشکر کی تعداد کا تناسب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانویں یعنی دوزبیوں کا تناسب یہ ہے کہ ہر ہزار میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا اور باقی دوزب میں ڈالے جائیں گے یہ حکمِ الٰہی سن کر چھوٹی عمر والا بڑا ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں جاہو جلال کے طور پر ایک بڑا اور خوب موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتا ہوگا اے مومینین تم یہ آیت پڑھا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا دار جو اپنی دنیاوی حیثیت پر ناز اور مغرور ہے اور اپنے کردار اور عمل کو اچھا سمجھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ بے حیثیت ہیں اور ان کے تمام عمال اور کردار ضائع اور نابود ہو جانے والے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز زمین خبر سنائے گی اور فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے دن زمین جو خبریں سنائے گی وہ کیا ہوں گی صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول پہتہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ زمین ہر بندے اور بندی یعنی ہر مرد اور عورت کے ہر اس عمل کی قواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا یعنی فلا شخص نے فلا وقت فلا نئے کام کیا ہے فلا وقت میں فلا آدمی نے برا کام کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی قواہی دینا زمین کی خبریں ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین